اسلام علیکم میں ہوں مدس نظر اردو ٹرکس کے ایک اور ٹوٹریل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم میں ہوں میں نے کافی سارے ایسے گروپ دیکھے ہیں جو کورس داؤنلوڈ کر لیتے ہیں یا کوئی بھی ایمیج ایسی اٹھا کے جو ان کے ٹوپک سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے وہ اٹھا کے اپنے کور پر لگا دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ہم ایک ایسا ٹوٹریل بنائیں جس کے اندر ہم فیس بک گروپ کا جو کور ہے وہ ڈیزائن کیسے کرتے ہیں وہ ان کو بتائیں تو یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے بات صرف یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈیا ہے آپ ایمیجینیشن ہے وہ کیسی ہے وہ اگر اچھی ہے تو آپ کا کور کا جو لک ہے وہ بہت ہی پیترین اور فنٹیسٹک ہوگا لوگ زیادہ تر جب وہ گروپ جوائن کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہر کوئی سرمینگ جو ہے آپ کی نہیں پڑے گا سب سے پہلے وہ آپ کا گروپ کور دیکھے گا اور گروپ کور کے اوپر جو آپ نے انفرومیشن دی ہوتی ہے وہ ان کو پڑھتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اگر وہ گروپ ان کے کام کا ہے تو اس کو جوائن کر لیتے ہیں اگر ان کے گروپ کام کا نہیں ہے تو اس کو جوائن نہیں کرتے لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو کہ صرف سپیمینگ کرنے کے لیے یا پھر نمبر آف میمبرز جو ہیں وہ انکریز کرنے کے لیے گروپ بناتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اپنے گروپ میں اس ٹیپ کے ڈیزائنس بنا کے نہیں لگاتے وہ کوئی بھی امیج اٹھا کے لگا دیتے ہیں اور یہاں پھر وہ امیج لگاتے ہی نہیں ہیں تو زیادہ تر لوگ اس چیز سے ہی observe کر لیتے ہیں کہ یہ جو گروپ ہے وہ یقیناً بیکار گروپ ہے فضول گروپ ہے کسی کام کا نہیں ہے اس میں یقیناً سپیمینگ وغیرہ ہوتی ہوگی تو لوگ یہ ساری چیزیں بھی دیکھ کے گروپ جو ہیں وہ جوائن نہیں کرتے اگر آپ ان کو invite بھی کر دیتے ہیں تو وہ leave کر دیتے ہیں گروپ کو تو اگر آپ کی گروپ اوریجنل ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کو اچھی information share کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی اچھی ایسی discussion جو ہے وہ گروپ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا cover جو ہے وہ first step ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو جو آپ کے topics related لوگ ہیں ان کو آپ attack کریں اور ان کو force کریں کہ وہ آپ کے گروپ کو جو ہے وہ join کریں تو یہ جو tutorial ہے وہ اسی topic پہ ہے ہم design کریں گے ایک بہت خوبصورت cover جو کہ ہم اپنے گروپ میں لگائیں گے اور یقیناً اردو trust کا جو گروپ ہے اسے واقف ہی ہیں اگر آپ facebook.com پہ جائیں تو آپ groups میں اردو trust پہ جو یہ جو آپ banner دیکھ رہے ہیں یہ banner آج ہم design کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی ہیں میں نے اپنا لوگوں بھی ڈال دیا ہے اور start learning کے بعد photoshop illustrator news جن جن topics کے اوپر میں tutorials بناتا ہوں وہ سارے کے سارے میں نے اس کے اندر add کر دی ہیں اور ایک چھوٹا سا welcome note جو ہے میں نے اپنا ڈال دیا اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے social networks ہیں جیسے کہ vimeo ہو گیا twitter ہو گیا google plus ہو گیا اور youtube اگرہ کے وہ میں نے کچھ links یہاں پر اٹھا کے add کر دیئے لیکن وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کیا آپ کرتے ہیں کہ نہیں لیکن دوسری چیز آپ دیکھیں کہ میں نے جو گروپ بنایا ہے اس کے جو corners ہیں وہ curve میں ہیں اور اس کا جو color ہے وہ انہیں match کر دیا ہے گروپ کا جو facebook گروپ کے جو background color ہے اس کے ساتھ تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو گروپ ہے وہ rounded corner کے ساتھ ہے تو یہ بھی ایک trick ہے جو کہ ہم اپنے اس group کے اندر use کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں ہمارے tutorial کے جانب میں ہاں سے photoshop open کرتا ہوں اور اس کا جو size ہے group cover کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور میں جاؤں گا image میں اور image size اس کا جو size ہے وہ ہے 720px by 225px اس کی جو height ہے وہ ہے 225 اور اس کی width ہے وہ ہے 720px یہ dimension ہے اس کی میں یہاں پہ create کرتا ہوں ایک new document اور یہاں سے میں اس کو ok press کر دیتا ہوں اور اب مجھے یہاں پہ چاہیے rectangle tool میں یہاں پہ rounded rectangle tool لے لیتا ہوں اور اس کا جو radius ہے وہ میں نے set کیا ہوا ہے 10px پہ اور اب میں یہاں سے اس کو اس سے کس سے draw کر دیتا ہوں چلیں جی اور اس کو میں draw کر لیا ہے اور جو color ہے وہ میں ایسے pick کر لیتا ہوں تو color میں نے ایسے pick کر لیا ہے اور اب اس کا جو background color ہے وہ میں اپلائے کرتا ہوں وہ ہے تو dark blue ہے اور اس کا جو center color ہے وہ تھوڑا سا light ہے تو میں new layer بناوں گا ایک اور اب میں یہاں سے جا کے brush select کروں گا brush tool اور اس کا جو size ہے وہ میں تھوڑا سا بڑا رکھوں گا اور اس کا جو hardness ہے وہ صفر ہوگی مجھے soft brush چاہیے تو اب میں اپنے کی بورڈ میں سے ان دونوں keys کے ساتھ آپ اس کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی کو پریس کریں گے تو آپ کا جو brush ہے وہ چھوٹا ہوگا اور اگر آپ اس کے بڑا بڑا والی key کو پریس کریں گے تو آپ کا brush جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور اب بلکل center میں لاکے میں یہاں پہ click کروں گا بلکہ میں یہاں سے اس کو rotate کر دیتا ہوں اور یہاں سے section create کر دیتا ہوں اور اب میں یہاں سے اس کو paint کر دوں گا بلکل اس طریقے سے چلیں جی اور اب میں یہاں پہ ایک اور new layer create کروں گا اور brush size جو ہے میں چھوٹا کر دوں گا around 20px یا 25px اور اب میں جاؤں گا brush کی setting میں اور brush tip and shape میں جاؤں گا اور یہاں سے اس کی spacing ہے اس کو 100% کر دوں گا اوکے اور 100% کرنے کے بعد میں shape dynamics میں click کروں گا اور اس کا جو side jitter ہے اس کو تھوڑا سا increase کروں گا میں اس کو کر دیتا ہوں 45px 45% sorry اور اب میں یہاں سے اس کو close کر دوں گا اب مجھے یہاں پہ جو ہمارا dark color تھا اس سے بھی dark اس کو کر دوں گا اور یہاں پہ میں paint کروں اس طریقے سے paint کر دوں گا تاکہ یہ paint ہمارا یہاں پہ دیکھے اور اس سے میں نے یہاں پہ بھی بلکل اس طریقے سے کیا ہوایا ہے اور اب میں یہاں سے اس کو overlay پہ set کر دوں بلکل اس طریقے سے اور کچھ میں یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں بلکل center میں اس طریقے سے چلیں جی اور یہ تھا ہمارا background اور اب میں ایک new layer کروں گا اور new layer بھی جو ہے وہ rounded ہوگی اور یہاں پہ میں کچھ اس پیس چھوڑ دوں گا خالی جس کے اندر آئے گا ہمارا logo اور ویب سائٹ اوکے اوکے اور اب میں بلکہ میں اس کی opposite سے ڈاؤن کر دیتا ہوں 35px اور اب میں یہاں پہ وہ یہاں پہ سیٹ کر دوں گا تو میں یہاں سے drag and drop کر لیتا ہوں یہ ہمارا آگیا logo اور اس کا size اور چھوٹا کروں گا کیونکہ یہ کافی بڑا ہو گیا ہے تو میں اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور اب میں اس کے logo اوپر کر دوں گا اور یہاں پہ جو ہماری ویب سیٹ ہے وہ لگ دوں گا ڈاؤٹ کام اور اس کا جو color ہے وہ میں ہماری جو logo color وہ رگ دوں گا اور یہاں پہ لے جا کے میں اس کو چھوٹا کر دوں گا بلکل اس طریقے سے پوٹا کرس ڈاؤٹ کام اور اب مجھے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ کچھ طولز کے نام بتائیں وہ طولز بنانے ہیں اور جو color ہے وہ میں نے پک کیا ہوا ہے تو وہ بھی میں یہاں پہ چھٹ کر دوں گا میں یہاں پہ چھوٹا کروں گا اور یہاں پہ ایک دراؤ کروں گا اور اب اس کا جو color ہے وہ مجھے چینج کرنا ہے میرے بلکل footer پہ میرے جو task manager ہے task bar ہے اس کے پر یہ تمام icons ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ نہ دیکھیں لیکن چینج کے جو colors ہیں وہ میں یہاں سے pick کر دیتا ہوں میں photoshop cc کا color pick کروں گا اور اس کا جو border color ہے وہ بھی میں یہاں پہ pick کر کے apply کر دیتا ہوں بلکہ photoshop cc کا color ہمارے background سے match ہو گیا ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں photoshop cs6 کا use کر دیتا ہوں چلیں جی اور میں اس کا increase کر دوں گا میں اس کو inside کر دیتا ہوں اور جو اس کا inner color اور وہ بھی میں change کر دوں گا یہ اس کا inner color ہے اور اس کا stroke ہے وہ طرح سے زیادہ ہے میں اس کو ربطا ہوں 5px اور اب میں اس کے اندر لگ دوں گا ps color ہے جو اس کا stroke اس حساب سے ہوگا اور میں اس کا increase کر دوں گا تاکہ یہ تھوڑ سا صحیح لگے اسی طریقے سے میں دوسری copies بناؤں گا ایک copy میں یہاں پہ بناؤں گا ہوں ڈا آپ ڈا 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 ہیں اور بہت ہی فیمس ٹوٹوریس ہیں اور آپ لوگ اس کے بارے میں یقیناً جانتے ہی ہوں گے اور اس کو میں کر دوں گا الیسٹر کا کلر تو میں الیسٹر کا کلر یہاں سے پکل لیتا ہوں اور اس کا جو بارڈر کلر ہے وہ بھی میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد آتا ہے wordpress ڈوپی میوز کا کلر میں پک کر لیتا ہوں یہاں سے ڈوپی میوز کے جو ٹوٹوریس ہیں وہ ابھی کمپٹیٹ نہیں ہیں لیکن ہم نے شروع تو کروایا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا بہت جلد اگر آپ کی دعائیں ساتھ رہی تو اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہوا ہے بھی میوز کا کلر دیکھا ہوں ڈوپی کو کلر کل کرتا ہوں میں مرد کر لیتا ہوں پہلوپی کا مسئلہ کو کلر سے ٹوٹوریس کلر کو کلر کر دیتا ہوں اس کا سٹوک ہے اس کو فائد کر دیتا ہوں اور یہ فائد ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا ہمارے مرد ہے اگر وہ بلاک ہے تو میں اس کو بلاکھ کر دیتا ہوں اس کے اوپر اور اس کا جو شوک ہے وہ کریئے کلر ہے تو میں کریئے کلر یہاں سے اس کو دے لیتا ہوں اور لاسٹ میں جو ہمارے پاس ہے وہ ٹپس این ٹرکس کا ہے تو وہ کلر میں یہاں سے پک کر لیتا ہوں اور وہ بھی میں اس کے اوپر اپلائے کر دوں اور اب یہ پی ایس ہے اس کو میں پک کروں گا اور یہاں پہ سب کے اوپر لے جائے کے اسے رکھ دوں گا تاکہ یہ نیم ہے وہ یہاں کہ یہاں پہ آیا گا اے آئی مین ایلیسٹیٹر ایڈو بھی ایلیسٹیٹر اوکے اور اس کو میں سینٹرلائز کر دوں گا اور یہاں پہ آئے گا ایم یو اور اس کے اوپر کلر ہے وہ ہوگا گرین مین ایلیسٹیٹر اوکے اور اب میں آپ پہ کلر اس کو ہائٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے ان تمام کو سیلیکٹ کر کے ایک گروپ میں بند کر دیتا ہوں تاکہ میں ان کو آسانی سے بعد میں ایڈٹ کر سکوں اور اب میں آس اس کو اس سے یہاں پیٹورس ایک جسمنٹ بھی کروں گا تاکہ میں اس کو بعد میں آسانی سے چینج کر سکوں چلیں جی اور اب مجھے یہاں پہ ان دونوں کو کنیک کرنا ہے آپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ کنیک کیا ہوا ہے تو ان کو کنیک کرنے کے لیے میں ایک نیور فائل کروں گا پہلے اور یہاں پہ میں کچھ باکس لوں گا میں ریکٹنگل ٹول لوں گا اور یہاں سے میں اس کو روٹیٹ کر دوں گا 45 ڈگری پہ اور اب مجھے یہاں پہ بنانا ہے ایک شیپ میں اس کو کو ایک کپی بنا لوں گا کنٹرول آلٹ پریس کر کے اور یہاں سے اس کو جو کپی بنا وں گا اس کو پہلے والے سے تھوڑا سا انکریز کر دوں گا اس کا سائز اسی طریقے سے میں اس کو بھی کر دوں گا اور اس کا سائز سا انکریز کر دوں گا بلکل اس طریقے سے ہم کرتے رہیں گے بلکل ایسے ایسے اوکے اور اب مجھے ان کی کپی چاہیے میں ان کو مرش کرتا ہوں ہوں اور اس کی کپی بنا لیتا ہوں کنٹرول ٹی ہوریزنٹل فیلپ ہوریزنٹل اور یہ بن گیا ہمارے پاس اس کی کپی اکے اور اب میں ان کو یوز کسکتا ہوں ہمارے لائن کے طور پر تو میں اس کو ٹریک کر کے ڈراب کرتا ہوں یہاں پہ اور اب مجھے ان کا کلر چینج کرنا ہے میں ان کا کلر کر دیتا ہوں وائٹ کیونکہ یہ ہمارے پاس شیپ ہے تو میں اس کو کسی بھی سائز میں چینج کر سکتا ہوں تو میں سب سے پہلے اس کو چھوٹا کروں گا اور یہاں سے لے جائے اس کو اس طریقے سے شیٹ کر دوں گا تھوڑا سا میں اس کو اور چھوٹا کروں گا تاکہ یہ سب سے نیچے اور یہ ہوگا سب سے نیچے تاکہ یہ ان کے نیچے آ جائے اور سب کو آپ اس میں کنیک کر سکے اور اب میں اس کو انکریز کر دوں گا ایسے پیشلے والے میں ہم نے تھوڑا سا چینج کیا تھا لیکن ہم اس میں تھوڑا سا اور چینج کریں گے چلیں جی اور یہ بن گیا ہمارا شیپ اب میں ان کو اس گروپ کے اندر رکھ دیتا ہوں تاکہ میں ان کو موو کر سکتا ہوں بلکل ایسے میں ان کو سیٹ کر دیتا ہوں اور اب مجھے دوبارہ جو ہے وہ راؤنڈڈ ٹریکٹینگل لینا ہے اور یہاں پہ ایک نیو لیئر بنا کے ایک جو ہے وہ ہیڈنگ کے لیے ایک مجھے باکس چاہیے جس کا کلر ہوگا وائٹ اور میں یہاں پہ پہ اپلائی لکھ دوں گا سٹارٹ لڑنیں اور میں اس پہ جا کے سٹ کر دوں گا اور اس کا کلر جو ہے میرا دوں گا بلو اکی آپ کو جو کلر سٹی بل لگے آپ کو رکھ سکتے ہیں اور میں اس کے یہاں پہ سٹ کر دیتا ہوں اور اب میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ایک کٹ کو وائٹ کلر دیتا ہوں مجھے تھوڑا سا اور چینج کرنا پڑے گا مجھے تھوڑا سا اور چینج کرنا پڑے گا مجھے تھوڑا سا اور اوپر کرتا ہوں چلیں جی اور اب میں آپ پہ ایک کپی بناوں گا اس کی اور یہاں سے اس کو چینج کر دوں گا وائٹ پڑے گا میں اس کو چینج کر دوں گا چھوٹا کروں گا سائز اور یہاں سے اس کی جو روپ ہے اس کو اس طرح سے چینج کر دوں اور یہاں پر میں لکھوں گا join us on اوکے میں copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر لے جائے کے پیس کر دوں join us on facebook ویمیو twitter وغیرہ 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 اور اب مجھے یہاں پہ جو ہمارا website کا ہے اس کو ایک جس کرنا ہے اس کو تھوڑا سا نیچے لے کر آنا ہے اس میں نیچے کر دیتا ہوں اور ایڈووی میوز کو بھی میں نیچے کر دیتا ہوں بلکل ایسے چلیں جی اور اپلکے اس کو اور روٹیٹ کر کے نیچے لے آنگا چلیں جی یہ تھا ہمارا آج کا ٹوٹوریل جس کے اندر ہم نے ایک facebook گروپ کور بنایا اور اب ہم اس کو ہمارے کیسی بھی گروپ کے اندر لگا سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کچھ اور ڈالنا چاہیں تو ہمارا پس یہ جگہ یہاں پہ خالی ہے یہاں پہ آپ اس کو ڈال سکتے ہیں آپ یہ پی ایسی ڈالنوڈ کر سکتے ہیں نیچے دیئے گئے بٹن کے اوپر کلک کیجئے کافی سارے سوشل میڈیا بٹنز ہوں گے ان کو انلوک کیجئے اور ڈالنوڈ کے بٹن کو پہ کلک کیجئے تو آپ اس پی ایسی کو ڈالنوڈ کریں گے اور یاد رہے اردو ٹرس کا جو نام ہے اس کو مت ریموو کیجئے گا یہ ایک سپورٹ کے لیے آپ نے فرنس تک اس کو پہنچائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا تو آپ ایاد رکھے گا ملے گی انشاءاللہ ریٹوریل میں اللہ حافظ